تو آج کرگل ویجی دبس کو بائیس سال پورے ہو رہے ہیں اور اس وقت یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وار میموریل سے دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 وہ ایک طرف ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وار میموریل دلی کی یہ جہاں رکشمنٹری کی مسینوں کے پر مخصرم کے ساتھ اس وقت موجود ہیں ویر جوانوں کو اور مر جوانوں کو شرت تھانجلی دیتے ہوئے دوسری تصویر سیدھے اس وقت کرگل سے آرہی ہے 26 جولائی 1999 جس وقت شورے گاتھا لکھی گئی تھی کرگل ویجے دیوز کی روپ میں 527 ایسے بہادر جوان جنہوں نے دیش کیلئے اپنا تن منتن سب نیوچھاور کر دیا تو یہ 22 سال پہلے کی وہ شورے گاتھا جس دن کام پٹھا تھا پاکستان آپریشن ویجے کے 22 سال پورے اس وقت ہوئے ہیں پہر آکرم کی یہ 22 سال ہے شورے کی یہ 22 سال ہے ایک سے ایک انسونی کہانیاں ہیں یعنی کہ اگر ہم موڈن وارفیر ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو اسے بہت کم ادھارن ہیں اپنے آپ نے اس طرح کی جنگ جہاں دشمن اوپر بیٹھا ہے اور نیچے آپ کو دیکھ رہا ہے اس وقت سلامی لیتے ہیں موسیقو شکریہ موسیقی موسیقی جس کا میں ذکر کیا کہ جب جب آرڈن وارفئر ہسٹری میں اس کا ذکر آتا ہے اس وقت یہ ذکر آتا ہے کہ کس طریقے سے بھارتی فوج نے وہ کس طریقے کی فوج ہے جس نے اتنے اتم میں شورے اور سہاز کے ساتھ ناکے والے جنگ لڑی جاہاں دشمن کولولنگ کی پہاڑی پر ٹائگل ہیل کی پہاڑی پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے جہاں نیچے سے جو ہے جو اوپر سے جو ہے نیچے سب دیکھ پا رہا ہے وہاں سے نہ کبھل اپنی چوٹیوں کو واپس لینا بلکہ اس پوری جنگ میں جیت حاصل کرنا وجہ حاصل کرنا انہی میں سے ایک تھے شہید کیپٹن بطرہ اس وقت ہمارے ساتھ جیل بطرہ موجود ہے فادر آف کیپٹن وکرم بطرہ کون بھول سکتا ہے فائی ون فور زیرو کی وہ لڑائی جس کا انرطیتو شہید کیپٹن وکرم بطرہ نے کیا تھا سر فرسٹ افال ایک تو بائیس سال ہو چکے ہیں اس ویجے گاتا کو بہت بہت سواگت ہے سر اور سیلیوٹ کرنا چاہوں گا اور میں تو آپ سے کیا پوچھوں میں چاہوں گا کہ سر کچھ چیزیں آپ ایسی وکرم کی شیئر کیجئے آج ہم اسے یاد کریں اور اسی طریقے سے شرطانجلی دیں جو پورا دیش اس وقت ایک ایک جن ایک سو چھتیس کروڑ جو ہے کھڑے ہو کر کے شہید کیپٹن وکرم بطرہ اور تمام ان کے ساتھیوں کو شرطانجلی دی رہا ہے سر دیکھئے ایسے فادر جو میں نے ان کو جج کیا تھا خچپن سے ہی وہ ایک ملٹی فیسٹ پرسنیلٹی تھا ان کا اور میری یہ ججمنٹ تھی کہ ان فیچر یہ کچھ کریں گے لائف کہ ان کا جو پرسنیلٹی تھا اس میں لیڈرشپ والیٹیز ایک رو پیٹیوٹیزم ایک رو فرین ایک رو سیٹیزن لائک دیکھ ایسی بہت سی قوالیٹیز تھیں کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ he is going to be something in his life تو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ وار پیریڈ میں جب ان کو 5140 کے آپریشن کے لیے بیجا گیا ہے تو وہاں پر جب دشمن کمانڈر ان سے ریڈیو سٹ پر بات کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ارے شیر شاہ تم کیوں آگے جو تم واپس نہیں جاؤ گے تو ان کا جواب تھا کہ چنتہ مت کرو دو گھنٹے میں ہم آپ کو یہ دکھا دیں گے کہ کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا وہاں پر اس وقت یہ 17 جون 99 کی بات ہے میڈ نائٹ میں یہ لڑائی چل رہی تھی اور انہوں نے وہاں پر سات سینکوں کو مارا ہے اور دو بانکر ان کے ڈسٹرائی کیے ہیں تو اس کے بات میں جو ان کا وکٹری سیگنل تھا یہ دل مانگے مور تو جب ان کے سی او صاحب نے ان کو پوچھا ہے کہ بکرم کیسا فیل ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دل مانگے مور ان کا ایکچلی مطلب یہ تھا اس بات سے کہ میں ابھی اور دشمنوں کو مارنا چاہتا ہوں اور ہماری جو چوٹیاں انہوں نے اپنے قبضے میں کر رکھی ہیں میں ان کو حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ ان کا اس وقت جو ہے انہوں نے پتایا ہے اس کے بعد انہوں نے صبح مجھے فون کیا ہے اور یہ بتایا ہے جیسے ہی اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے اور لینڈ لائن پر جب رنگ ہوئی ہے تو میں نے فون اٹھایا اور ایک دم سے انہوں نے کہا کہ تیڈی آئی ہی کپچڑ تو چونکہ یہ سٹلیٹک فون سے بات ہو رہی تھی تو آواز کچھ کچھ کلیش کر رہی تھی اور آئی گاٹ کنفیوز کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا ہے کہ وہ کیپچر ہو گیا ہے تو جب ان کو لگا کہ تیڈی کنفیوز ہوئے ہیں تو ہی ریپیٹیڈ ہیس بارڈ کہ دونٹ وری دونٹ وری آئی ایہ ری کپچڑ اوار بی فائیوان پور جیل تو تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ it was the happiest moment of my life اور جب مجھے یہ بات پتا چلی تو میرا سینہ شوڑا ہو گیا تھا وہاں سے پاپس آنے کے بار یہ جب بیس کیمپ میں آئے ہیں ریسٹنگ پریڈ کے لیے تو ابھی تین چار دن کا ریسٹ ہی نے مل پایا تھا تو جو 4875 which is part of the tiger hill وہاں پر کافی بھیشن جنگ چل رہی تھی اور دو کمپنیز ہماری آوریڈی وہاں پر تھی اور رینفورسمنٹ کے لیے اور کمپنیز کی ضرورت تھی تب انہوں نے سوہم کو خود والینٹیر کیا اور اپنے سی او سے کہا کہ سر میں میں جاؤں گا کیونکہ ان کے جو سولجرز تھے ان کو کپٹن بطرہ میں بہت کانفیڈنس تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کپٹن بطرہ کے ساتھ ہیں تو ہم سیف رہیں گے جب انہوں نے والینٹیر کیا وہاں سے انہوں نے 4875 کے لیے چلائی کی ہے 4875 پہنچ کر وہاں 4875 پر کافی زیادہ دشمن سینک تھے ایمینیشن بھی بہت تھا اور کافی جنگ وہاں پر چل رہے تھے تو یہ لوگ بانکر میں تھے کپٹن بطرہ اور ان کے ساتھ میں ان کے جیسی اور کچھ اور سینک کپٹن نمیر نگپا ایک جو بلکہ فرنٹ میں تھے یہ میڈ نائٹ کا ٹائم تھا ساتھ جولائی 1999 کی باق ہے ایک ہینڈ گرینیڈ کپٹن نگپا کی لور لیکز میں آ کر لگتا ہے اور ان کی نیچلی مصرز وہ سببست ہو جاتی ہیں اور وہ درس سے چیخ رہے ہوتے ہیں جب کپٹن بیکرم ان کی آواز سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ انہیں واپس لانا چاہیے امیجیٹلی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کپٹن نمیر کو واپس لانا ہوگا ان کے جیسیوں تھے وہ کہتے ہیں سر اس وقت تھوڑا سا اور روشنی ہونے دیجئے تو ہم ان کو لے آئیں گے لیکن کہنا یہ تھا کہ نہیں ان کو ابھی لانا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے صبح ہوتے ہوتے تک وہ بچیں یا نہ بچیں تو اتنی بات سن کر ان کے جو صوبیدار تھے صوبیدار ربنات تھے مجھے آگے وہ باہر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں بنکر سے تو یہ ان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں کہ نہیں تم نہیں جاؤگے کیونکہ تم فیملی مین ہو میں جاؤں گا اور اتنا کہہ کر کے وہ سویم بنکر سے باہر چلانگ لگا دیتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں باہر وہ نویر نگپا سر جن کی بچاروں بہت زیادہ خائل تھے وہ ان کو جیسے تیسے لاتے ہیں کھیچ کر کے اور سرچے سستان پر پہنچاتے ہیں اور وہ سویم ان کی جگہ پر تینات ہو جاتے ہیں ان کے مہرچے کو سمالتے ہیں وہاں پر لڑائی جاری رکھتے ہیں وہاں پر وہ بھی خائل ہوتے ہیں ان کو ایک ہینگ لینے لگتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو کہا جاتا ہے ان کے جو جیسی اوز وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح ہم آپ کو واپس لے آتے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں میں انت تک لڑوں گا اور وہ اپنی رواہی کو جاری رکھتے ہیں گھائل ہونے سے پہلے انہوں نے کچھ دشمنوں کو مارا تھا اور گھائل ہونے کے بعد بھی کچھ دشمنوں کو مارا پل ملا کر انہوں نے اکیلے ہی all alone he killed five enemies five soldiers اور last میں ایک دشمن سینک جو کہ کہیں ہائیڈنگ پلیس میں تھا وہ جو ان کو ٹارگٹ کرتا ہے اور وہ گولی چلاتا ہے وہ جو گولی ان کی شاعتی میں لگتی ہے اور وہاں پر وہ جے ماں درگے ایسا کہ کر کے ان کا پرانان دلتا ہے وہاں پر انہوں نے امٹی شہادت کی بطر صاحب جس وقت اب ہم ذکر کرتے ہیں ہمارے پاس ایسے تمام چیزیں جو ہیں مطلب کہ آپ نے جو قصہ سنایا یا ویسے کوئی بات سنائی ان کی کرتی ان کی بہادری کی وہ کہانی یہ دل مانگے مور جب ایک دشمن دیش کی سینہ سامنے والے کو کہے کہ یہ تو شیر شاہ آیا تھا اور شیر شاہ تم یہاں سے واپس نہیں جا پاؤ گئے یا پھر اسے ہم بہادری سے شیر شاہ نام دیتے ہیں سر پھر وہ کیا ایسی پرورش تھی کیا ایسی چیت تھی جو دشمن بھی ان کو جاتے جاتے جو ہے سلام کر کے گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے فیملی میں بھی ان کو ایسے سنسکار دیئے لیکن میں پورا کریڈٹ نہیں لوں گا میں درشن شیاسن میں بلیب کرتا ہوں اور میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ پور جن کے سنسکار جو ہوتے ہیں جو کچھ کام ادھورے رہ جاتے ہیں آتما سے وہ بھی ساتھ میں وہ سنسکار آتے ہیں باقی ہم نے سنسکار ان کو اس پرکار کے دیئے کیونکہ میں بچپن سے ہی ان کو ویروں کی کہانیاں سناتا تھا میں یہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ بہادر بنے ویر بنے تمہیں ایسے ایسے جو ہمارے دیش میں مہان پرش ہوئے ہیں میں اب سب کا نام نہیں لوں گا تو ان کا جو ہے میں ہمیشہ کہانیاں ان کو نیریٹ کرتا ہوتا تھا اور ان کی ماتا جی جو ہیں وہ بھی بڑی دھارمک پرورتی کی ہیں ان کا رامچرت مانس میں بہت وشواس ہے اور اس کا یہ روز پارٹ کرتی ہیں اسی لئے انہوں نے جب یہ دونوں بھائی پیدا ہوئے ہمارے جلوان پیٹے ہیں تو لب کچھ کا نام ہم نے ان کو دیا تھا اس پرکار کی ان کے سنسکار تیارمبی چھیکشان کے ڈی ای وی پبلک سکول میں ہوئی تھی وہاں پر بھی ہم جانتے ہیں کہ اس پرکار سے وہ گائیتری منتر پڑھائے جاتے ہیں ان کو پارٹ کرائے جاتے ہیں اس کے بعد میں یہ کینڈری ویدیالے میں گئے ہیں اور کینڈری ویدیالے میں ان کے جو متر تھے وہ تقریباً آرمی آفیسرز کے بچے تھے کیونکہ سینٹر سکول سار سیسٹیٹر ان کے پینٹ ایریاس تو بریگیڈیرز کے بچے بریگیڈیر رہے تو ان کے ساتھ میں سپاش جا کر ٹینٹ میں کھیلا کر تھے اور گھر سوائی کبھی کچھ سوڑا بہت انہوں نے مزا اس سمید سکول سٹوڈنٹ تب ہی لیا تھا تو اس پرکار سے جو اپ تنگ ہوئی ہے وہ ساری اور دوسرا یہ کہ جب یہ سینٹر سکول میں تھے اور کینٹ ایریہ میں جانا پڑتا تھا تو یہ آرمی کے دسیپلین لائف ہے اور آفیسل کی لائف سٹائل ہے اسے کافی زیادہ انفرینس تھے تو یہ سارا کچھ تھا جس کی وجہ سے جب یہ انہوں نے اپنی کاللیج ایزیوٹیشن چندگر سے سماپت کی ہے دی انگلیش پنجاب یونیسٹی میں جوائن کیا اس کے پاد میں پھر انہوں نے یہ ایون مرچنٹ نیوی کی جو سیلیکشن تھی ان کی پائنٹ مل گئی تھی اس کو چھوڑ کر کے ارمی کمیشن لینے کا ہی فیصلہ لیا یہ تھا اور ان کے اچیمنٹ پی اپنے سٹوڈنٹ لائف میں بھی کافی تھے آہ ہی ہی وز نسی جی 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 ہی جی ہی کالی فائی جی سٹی فی پی لائف سٹی آرہ ہی گوٹ رینی پی پی سٹوڈنٹ لگی سٹوڈنٹ اچی مل کبھی پی مل کر دیکھنے والے نہیں تے ہمیشہ ان کے قدم آگے کی اور بڑے ہیں بچپن سے جو پرائز لینا انہوں نے شروع کیا ہے وہ ہمارے پاس آج دھیر لگے ہوئے ان پرائزز کے کیونکہ سکول ٹائم میں اور پالی ٹائم میں ففٹی سکسٹی پرسنٹ پرائزز یہ سٹوٹس میں اگر ایکٹیوٹیز میں یہ لے لیتے تھے تو وہ آج تک ہمارے پاس پڑے ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ آن تک یہ پرائزز آوارڈز کا سلسلہ جو ہے یہ ان کا چلتا ہے اور سر جب فائی ون فور زیرو کیپچر ہوا جب آپ کی بات ہوئی جب فون آیا so that was the last time you spoke وہ انتی بار بات ہوئی یا اس سے بات بھی بات ہوئی تھی ویکرم صاحب کی فائی ون فور دیر اسی پہلی بار بات ہوئی تھی جیسا کہ میں نے بتایا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیپچر کر لیا ہے اس کے بعد میں جب یہ فور ایٹ سیون فائی پر جانے کے لیے وہاں سے تیار ہوئے ہیں تو نکلنے سے پورو انہوں نے ایک بار فون ہمیں کیا تھا اور اس فون میں انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں second operation کے لیے جا رہا ہوں وہ بات انہوں نے letter میں لٹiz تھی جو letter میں بعد میں پراپت ہویا جس letter میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں ایک second بڑے crucial operation کیلئے جا رہا ہوں تو آپ اسور سے پراٹنا کیجئے کہ مجھے اس میں بھی سفلتا پراپت ہو یہ letter ہمیں بعد میں پراپت ہویا ہے لیکن وہاں سے نکلنے سے پیالے بیس裹یوم سے انہوں نے ہمیں فون کیا تھا اور اپنی بہنوں کے بارے میں پوچھا اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا اپنے مطروں کے بارے میں پوچھا سب کا حال چال جاننے کی انہیں کوشش کی تھی تو مجھے تھوڑا سا اس وقت یہ سینچے بھی ہوا تھا کہ یہ سب کا حال چال پوچھ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں تو ہو سکتا ہے کہ شاید کسی اپریشن میں جانے بہت سے کسین سر بہت سے کہانیاں ہیں بہت سے ایسی باتیں ہیں جو کہ لوگ اپنے بچوں کو سناتے ہیں جنہوں نے جو ایسپرینٹس ہیں جو دیش کے لیے بڑے ہوتے ہیں کہ دیکھئے وکرم بطرہ ایسے تھے وکرم بطرہ ایسے ہیں اور وہ ہمیشہ ہی ایسے رہیں گے تاکہ لوگ اس سے سبق لیں تاکہ اس ویرتا کی کہانی دیش کے لیے جیا کیسے جاتا ہے دیش کے لیے جان کیسے دی جاتی ہے یہ وکرم بطرہ کی ان کہانیوں میں جو بچے کو پڑھائی جاتی ہے اب آپ سے لوگ ملتے ہوں گے تو کیسی کسی موشن سے ملتے ہیں اب ایک مووی بھی آ رہی ہے تمام ایسی کہانیوں میں کس سے بھی ہے اگر میں ایک پاک کھوڑی سی اور بتانت رہوں گا جی 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 میں نے کہا کہ پاکستان ان کے بہت پرشن سکے ہیں یہ میں ریلائیبل سورسز سے یہ بات میری نالیج میں آئی ہے اب آپ نے ابھی کوشش کیا ہے کہ لوگ ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آنر کیا گیا ہمارا کنٹری میں اور سماج میں بھی ہمیں سمان ملا ہے اور ہم بالکل سیٹسفائیٹ ہیں کنٹرنٹیڈ ہیں ابھی تاوال آور سیچوچنس اور سر کس طریقے سے ان چیزوں کو شیئر کرتے ہیں آپ اس لیگیسی کو آج کے دن جب آپ یاد کرتے ہیں کہ آج ہم کہیں نہ کہیں سرکشت بیٹھے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ کیپٹن وکرم بطرہ کا ہے تو آج کے دن جب بائیس سال ہو جاتے ہیں اس وجہ کو وہ پہلا دن اور یہ آج بائیسویں ورشگارٹ کیسے یاد کرتے ہیں آج کرگل دیوز کو دیکھئے جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہت سا کریڈٹ کپٹن وکرم بطرہ کو جاتا ہے کیونکہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ جو فائی ون فور زیرو جو چوٹی تھی یہ بڑا سٹیٹیجک پوائنٹ تھا کیونکہ جب ہماری جو کنوائی سب ملٹری کی ہوتی تھی وہ شری نگر ٹو لے جاتی تھی اسلاح باروت لے کر فونڈ میٹیریل لے کر اور اور چیزیں لے کر وہاں سے جب پراز کرتی تھی ہائی وے سے تو یہ لوگ فائی ون فور زیرو سے وہیں سے ان کو بم وغیرہ فیک کر گولیاں مار کر اور اس طرح سے ان کو مقلب جہاں ویفدھان اس میں پیدا کرتی تھی تو اس کو فدے کرنا ایک بہت ہی آوشیت کاریت تھا یہ یہاں سے ایک سکسس جو ہوئی ہے اور جب انہوں نے فائی ون فور زیرو کو کپچر کر لیا ہے تو ہمارے جو تتکالین چیف آفتے آرمی اسلاف تھے جنرل ری پی ملٹ انہوں نے ٹیلی فون پر ان کو شہباز کو دی تھی ان کی پیٹ تھر تبائی تھی اور جو ہے سارے شہر اپنے دیش میں ایک کشی کی لہر جو ہے دوڑ گئی تھی اس وقت تو یہ بہت سٹیٹیجیک تھا اس کے بعد میں ان کا یہ ججبہ جو ہے کہ یہ دل مانگے مور والا ججبہ لیکن جنگ کے میدان کے اندر ایک اتنی بڑی بات کہہ دینا یہ دل مانگے مور یہ اس بات کو پرگٹ کرتا ہے شو کرتا ہے کہ اس انسان کے اندر آگے کیا کرنے کی زنون ہے جب یہ واپس آئے ہیں تو پھر انہوں نے سویم چونکہ رین فورسمنٹ کی ضرورت فور ایٹ سیمن فائی پر تھی اس کے پہلے بھی انہوں نے تری پنپلس وغیرہ میں ان کا سیوگ رہا ہے لیکن جو ٹوٹل کریڈٹ جاتا ہے وہ پھر ایٹ سیمن فائی پہ جاتا ہے تو جب یہ فور ایٹ سیمن فائی پر رین فورسمنٹ کی بات چلی ہے جب دو کمپنی وہاں آلیڈی کہنا چاہیے کہ بھی تھائر تھی تو رین فورسمنٹ کی بات آتی ہے تو یہ سویم ان کے بچے ان کے سینے یہ چاہتے تھے کہ ہم کپٹنگ بھترہ کے ساتھ جائیں اور انہوں نے یہاں تک کہہ بھی دیا کہ ہم اگر جائیں گے تو کپٹنگ بھترہ کے ساتھ دی جائیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرے جانے کی ہی آفشکتہ ہے حالانکہ ان کو بخار تھا اس وقت ان کی داڑی پڑی ہوئی تھی ان کی چھاتی میں درد تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں جاؤں گا اور وہاں یہ جاتے ہیں وہاں بھئی سفلتا پرابت ہوتی ہے ان کی شہادت کے بعد میں ان کی جو کمپنی تھی وہ مطلب پوری فورس کے ساتھ میں جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے اور دشمنوں کو ختم کرتی ہے سر اگر اس طرح کی یہ جو سٹوریز ہیں اس طرح سے میں سملتا ہوں کہ ان کو یہ ظاہر سے بات ہے یہ دل مانگے مور اور یہ سٹوریز جو ہیں اور یہ جو ہے اب شورے کی ساحس کی یہ کہانیاں جب لوگ اپنی جنریشنز کو شیئر کرتے ہیں یا پھر کئی ویدیش میں بھی جاتی ہیں ان کا ایسا لگتا ہے کہیں کوئی یہ فکشن تو نہیں ہے کیا سچ میں ایسا ہوا تھا کیا سچ میں کوئی ایسا کوئی ویر جوان کوئی ویر بہادر جو ہے وکرم بطرہ ہوا تھا اور سچ میں سر سلیوٹ ٹو یو جیسے کہ میں لگاتار کہہ رہا ہوں کہ وہ پروریشی ہے وہ سہازی ہے اور وہ ہمتی ہے جس کارن سے وکرم بطرہ انتیم وقت تک لڑتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ دل مانگے مور ہمارے ساتھ اس وقت اور بھی مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ کیپٹن اکلیش سخسینہ ہے جو کی خورگلوار ویٹرین ہے ہمارے ساتھ آر تی ٹی کو سنگھ ہے جو کی فورن سریڈی گفیر سے ڈیٹر ہیں بہت اچھے سے جانتی ہیں اس پورے کنٹینجن کو ساتھ ساتھ ششیل پنڈیت ہیں ہمارے ساتھ اور میجر جنرل ریٹائر ایس پی سینہ بھی موجود ہے تو کارگل ویجے دیوز کی آج بائیس بھی ورش رگانت ہے آج پورا دیش ان ویر سپنیتوں کو یاد کر رہا ہے جو انہوں نے اپنے وطن کے لیے جان دے دی جان کی بازی لگا دی اس موقع پر خدراشپتی بھی پہنچے ہوئے ہیں موسم خراب تھا صبح وہ ابھی تک کارگل نہیں پہنچ پائے ہیں آج سے بائیس سال پہلے بھارتی سینہ نے وہ اتحاس رچا وہ ادم میں سہستہ اور شوری کی گاتھا لکھی سال انیس سو نینیانوی میں کی پاکستان کو تبیپاں واپس بھاگنا پڑا پاکستانی سینہ اور پاکستان سمجھتے گھسپیٹیوں کو کارگل سے خدیر دیا آپریشن ویجے آٹھ مئی سے شروع ہو کر چھبیس جولائی تک چلا تھا میجھے جنہ سینہ آپ اس وقت کی یاد کیونکہ اب اس جنریشن کو اگر ہم دیتے ہیں یہ وار اس جنریشن کو دیتے ہیں کہ ہم نے آج کے دن جو ہے ویجے دیوست منایا تھا آج کے دن ہم نے کارگل وجے حاصل کی تھی کارگل فتح کیا تھا جب ہم آج کی اس جنریشن کو دیتے ہیں جو اس وقت بہت چھوٹی تھی سرم پھر اس کو کیا دے رہے کیا لگسی دے رہے اس کے لئے کیا ایمپورٹنٹ ہے بہت مہتپون ہے یہ دیکھئے جب تک ہمارے نوجوان ہمارے یوتھ ہندوستان کے یہ نہیں جانیں گے کہ کس طرح سے آفسرز بطرہ بطرہ ایسے آفسرز اور جوانوں نے کس طرح کا عدبوت ویرتا کا پردرشن کیا میری اپنی سوچ ہے کہ ویشو کے اتحاس میں اتنے مشکل پرشتیتی میں کوئی سینہ نہیں لڑی ہے یہ پہلی بار ہوگا کہ ایسا پہلی بار اتحاس میں ہوا ہے کہ جو دشمن وینٹیج پوائنٹ پہ ہے ڈومینٹنگ ہائٹ پہ ہے ایٹین ڈگری سیلینٹ پہ اٹیک کرنے کا منعبت آ رہا ہے ایٹین ڈگری سیلینٹ مطلب آپ دس قدم بھی چلیں گے تو ہاف جائیں گے کیونکہ اکشیزن کی کمی ہوتی ہے اور آدمی ہاف جاتا ہے اس سیلینٹ پہ اس مشکل پرستیتی میں جتنے ڈومینیٹنگ ہائٹ تھے ہل فیچر تھے اس کو ری کیپچر کرنا یہ عدبوت ہے دیکھیں جو پاکستان کا جو آپریشن تھا اس کا نام تھا البدر اور جو ہم نے کاؤنٹر آپریشن لانچ کیا اس کا نام تھا آپریشن بھی جائے اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ آپریشن آٹھ ملٹری ایم کیا تھا اور اس کا جیو پولٹیکل ایم کیا تھا اس کا جو جیو ملٹری ایم تھا کہ لڈاکھ میں جو جتنا امونیشن اور کھانا جو رشت سپلائی ہوتا ہے وہ دو طریقے سو ہوتا ہے بائی روڈ اور بائی ایر بائی روڈ ایر اتنے کوانٹم بے سپلائی ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے تو بائی روڈ سپلائی جاتا ہے تو پاکستان کا دھے تھا کہ جو لڈاک کا سیکٹر اس کو کٹ آف کر دو اب پورا راشن اور امونیشن سپلائی لڈاک کو کٹ آف کر دو بائی روڈ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ایچ ون ایچ ون ڈی روڈ کو ڈومینیٹ کرو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ٹائگر ہل جو ڈومینیٹ کرتا تھا ایچ ون ڈی روڈ کو اس کو کی دراست کارگل ایریا کو کنٹرول کرو اور اس کو پورا ایریا ایچ ایچ ون ڈی کو شیل کرو گولہ سے تیسرا اس کا ایم تھا کہ جو جیلہ جو ایک ہی ماؤنٹین پاس ہے جو شرین اگر کو لے سے جوڑتا ہے اس کو اس پر کنٹرول کر کے کٹ آف کر دو اب ہم آتے ہیں جیو پولیٹیکل ایم پہ پاکستان کا جیو پولیٹیکل لیم تھا کہ کشمیر ایجنڈا کو پھر سے پرجولیت کرو اور کشمیر ایشو کو انترازتی اس طرح پہ پھر پہ اس کا دھیان بٹاؤ تو اس چیز کو مدھے نظر رکھتے ہوئے پاکستانی سیطانی کی تھی اب دیکھئے باجپی جی لاہور ڈیپلومیسی کر رہے تھے ایک بار میں دوبارہ تصویریں کیونکہ کرگل سے لائیو آرہی ہیں اب میں ایک بار دوبارہ سے تصویروں کا روک کرنا چاہتا ہوں یہ اس وقت لائیو تصویر آرہی کرگل سے ٹھیک یہ تصویریں جو ہے اس وقت بار میموریل کلگل سے آرہی تھی اور جیسا کہ میں ذکر بھی کر رہا تھا پاکستان کی منشا کیا تھی اور جب ہم ذکر کرتے ہیں ششیل پندیت سار فائی ون فور زیرو اور فور ایٹ سیون فائی یعنی کہ وہ کتنی اہم تھی اور جنرل پرویز مشرف کی اس کے بعد کی کہاں سے پیچھے سے آنا اور ان کو دوبارہ سے کیپچر کرنا یہ کتنا ایمپورٹن سر اس ریجن کے لیے اس پر کتنا ایمپورٹن تھا کیپٹن وکرم بطرہ کے پوجنے پتا جی کو سن رہا تھا سچ میں آپ نے بہت جنرل لڑائی تھی آج تک اگر ہم 1947 48 میں لڑائی لڑی 71 میں لڑائی لڑی 99 میں لڑائی لڑی بٹ میں کیوں کہ رہا ہوں کہ کارگل وار 99 کی سب سے زیادہ ڈیفکٹ لڑائی تھی کیونکہ باقی ساری جگہ دونوں سینہ سامنے سامنے تھی بٹ کارگل کی لڑائی ایسی تھی دشمن نے دھوکے سے ان ساری پیکس پہ کبجہ کر لیا تھا اور ماؤنٹین وارفیر میں جو اوپر بیٹھا ہوتا وہ 20 ٹائم زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو دشمن ہم سے دھوکے سے اوپر چڑھ تھا اور نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ تک انہوں نے بہت سارا گوروڑا بارود اسلا آٹلری کی جو پیچھے تھی وہ ہمارے این ایچ ون پہ لگاتار فائر ڈال رہے تو یہ ایک سب سے ڈیفیکلٹ لڑائی تھی جو انڈیا نے فیز کری تھی اپنے ست انتتہ کے بات سے لیکن لڑائی کتنی بھی ڈیفیکلٹ ہو ہمیں یہ وشوا سو بھارتی فوج ہر مورچے پہ چاہیں جو بھی ہو ویجے حاصل کرے گی اور جب ہمیں یہ ٹولول لنگ کا احیان ملا تھا تب اس کے اوپر کئی اٹیک سکسیس فول نہیں ہوئے تھے ہمارے جوانوں یہ راجپوتوں کا ایک تیڈیشن ہوتا ہے کسری بانا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو ہم جیتیں گے یا ہم واپس نہیں آئیں گے اس ججوے کے ساتھ ہمیں لڑائی کرنی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا جس لڑائی کو ہم لڑنے جا رہے ہیں ٹیکٹیک اس کو جیتنے کے چانسز ہمارے پاس دو پرسینٹ بھی نہیں تھے اینیمی ہم سے کم سے کم بیس گنا جیدہ اچھی پوزیشن میں تھا اور جیسے ہی ہم لوگ اٹیک شروع کرتے تھے اینیمی لگاتار ہمارے اوپر فائرنگ لاتا تھا اور بہت بھیشن فائرنگ آتی تھی یہ بہت ڈیفکلڈ کنڈیشن تھی اور ایسے ڈیفکلڈ کنڈیشن کو لیڈ کرنے کے لیے ہم ایک 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 سب نے ڈیسائیڈ کیا ہم اٹیک کو خود لیڈ کریں سب سے اوپر جائیں گے اور اگر دشمن کی پہلی گولی آئے تو وہ ہمیں لگے گی اس سے پہلے کی میرے جوانوں کو ٹچ کر سکے اور بہت ڈیفکلڈ مقابلہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں میری شادی ایک مہینے پہلے ہوئی تھی اس کارگل کی وار سے ترنت مجھے جانے کا موقع ملا کی آپ جائیے اور کارگل کی لڑائی اور ان کی اججہ ان کی ویل فیئر ہمیشہ سب سے لازم میں آتی ہے تو ہم میں کبھی بھی یہ شک نہیں تھا کہ ہمارا پہلی ڈوٹی کیا ہے اور ایک بہت بڑا سوہاگ دیئر فوجی کے لیے جس دن کے لئے اس نے یونیفارم پہنی ہے اس کو دیش میں آگے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور لڑنے کا موقع مل رہا ہے اکھلیش وہی تو کیپٹن بطرہ کے فادر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے خود اوپر کہا کہ وہ نیچے لے کر جا رہا تھا سوبیداروں کہا نہیں میں یہاں سے لے کر جاتا ہوں جو وہاں پر جو غائل سینک ان کو نیچے لے کر دے سکتے ہیں لیکن لڑائی جذبے سے لڑی جاتی جذبے سے جیتی جاتی ہے اور شاید مونٹین وارفئر ہسٹری میں اپنے آپ میں اس سے بڑا اتحاس ہے اس سے بڑا چپٹر ہو نہیں سکتا تو بائیس سال ورشگاٹ ہم منا رہے ہیں کارگل ویجی دیولز کی تمام مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آرٹی ٹی کو جس کا میں ذکر کر رہا تھا بریک سے پہلے وہ 71 کی ٹیس سے لے کر کے پھر اس کے بعد کرگل میں اس نے ہماکت کی پہلے کہہ دیا ہماری فوج بھی نہیں ہے تو میں اس دیش کے چریتر کے اوپر تو کیا کر رہے اور جو باقی چیز ہیں اس وقت اس ایشیا کے لئے کتنا بڑا خطر ہے پاکستان دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے پرشت جان میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اور باقی لوگوں کو بزنی کے بعد سب سے پہلے میرا شہیدوں کو اپنے جوانوں کو جنہوں نے اپنی کی رکشت اس دیش کی تیریٹوری لینکی کو بنائے رکھا ان کو اپنی شردانجلی ارپیٹ کرتی ہوں اور میں کہ ہوں گی کہ 99 میں ایک سو تینی جنہوں اور ترگیل وار سندگی کا پہل کنی جنہوں وار تھا لیکن جو ساہس ہمارے جواب وار میں دکھایا ویجائے سراب تی اور ایک بہت ہی بڑا چیلنج کہا کہ کتنا مشکل یہ وار تھا اور اس کے پاس نے بہت ہی جنگ جی تی تو اس سارے اپسوڈ میں دکھوں گی کہ ہم لوگوں پہ بہت انفلنس ہوا لوگوں کو اپنی آرمی پہ بہت زیادہ پکر اپنے جوانوں اور ہمارے آفیسرز پہ بہت پاکستان پاکستان اتنا بے شرف کنٹی ہے اور ان لوگوں نے اپنے جوانوں کی باڈی دینے سے منا کیا تھا نواز شریف واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے تھے بل کلنٹن سے مدد مانگ نے اور یہ کہنے کی آپ ہمارا ساتھ دیجئے جو اس ٹائم پہ یونائٹی سٹیٹس ان کا چینا اور امریکا دونوں ہی پاکستان کی سپورٹرز تھے اور ہم لوگوں کو نوکلیر ٹیسٹ کے باڈ جو ہم سانکشن سپورٹرز اور شریف کو یہ بہت ان کو لگا تھا کہ امریکا ان کے حق میں ہوگا ان کے سپورٹ میں آئے گا بل پلنٹن نے ڈانٹ لگا کم واشنگٹن ڈی سی سے واپس بیجا اور پاکستان کو بہت ہی بے شرمی کے ساتھ لیکن جو اپنے جوانوں کی چاہے کچھ بھی ہو وہ ہمارے دشمن ہیں بلکل لیکن اپنے جوانوں کی بوڈیز جو ایکسپ نہ کرے جو اپنے جوانوں کی جو شہادت ایکسپ نہ کرے وہ کس تیرے کا بے شرم کنٹری ہے یہ پوری دنیا کو آج معلوم ہے کیونکہ کلنٹن سے لے کر چائنا تک اور چائنا سے لے کر یورپین یونین تک سب لوگوں نے پاکستان پر تھو تھو کی تھی اور آج رہی بات کی بائیس سال کے بعد بھی پاکستان نہیں صدرہ ہے کیونکہ پچھلے تیس سال میں پروکسی وار جو انہوں نے کشمیر کے خلاف شروع کیا وہ ابھی بھی چلا آ رہا ہے دوسری بات یہ کہ ابھی بھی وہ لوگ اپنے بالاکورٹ میں دیکھ لیجے بات کیا کہ انڈیا کی اٹیک سے ان کے لوگ مرے یہ ایسی کنٹری ہے یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے نہ تو جوانوں کی عزت کرتے ہیں نہ ہی اپنے جو یہ انہوں نے مجاہدین پیدا کیے ہیں نہ ان کی کرتے ہیں تو ان پہ وشفاست کرنا بالکل بلکل ہے میں وہ جنرل جس نے لڑائی شروع کی تھی وہ جنرل کو تم دبا کے بھاگنا پڑا وہ جنرل ابھی تک ماں پر نہیں ہے مجھے پتائیے پرویز مشرف اپنی جان بچاتا پھر رہا ہے مطلب آگر وہ اگر وار چھیڑی اگر وہ اپنے دیش کی ملک کے لیے اگر اس نے وار چھیڑی دیکھ اس کو اپنا ہی بھاگنا پڑا وہ تو کائے کا وار ہیرو یا کیا دیش کیلئے کیا دیش بھکتی اور کیا جذبہ رہا ہوگا میجر نیسپی سے نا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ سوشیل پنڈت بنے ہوئے ہیں آرٹی ٹکو بھی موجود ہیں میجر نیسپی سے نا اگر میں اب اس پوائنٹ کو چھونے کی کوشش کروں پھر اس کے بعد میں چاہوں گا میرے دونوں اور پینلیس جو ہے وہ بھی سے دیکھیں گے جس کا ذکر میں نے آرٹی ٹکو سے کیا تھا کہ اس وقت ہم کس پوزیشن میں کھڑے ہیں یہ نیا بھارت یہاں سے آگے کیا دیکھتا ہے کیونکہ اب سے پہلے جو ہماری ساری جیت ہیں وہ کئی نہ کئی ہمارا رییکشن ہے دشمن کی اس ناپاک حرکت کے بعد دیکھو سچین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یدی ہم دیکھیں ہر ایک وار باش پہاتا ہے ایک سیکھ دیتے تو یدی ہم یدی سیکھ کی بات کریں تو میں بہت کچھ مہتوکن بندوں کو ریز کرنا چاہتا ہوں پہلا ہم نے گیارہ پیکٹ سائن کی ایک پاکستان کے ساتھ ان پیکٹ کا کیا بھی ہوا دوسرا ہم نے 1971 کے بعد شملہ میں تھالی میں پروز کے اندرہ گاندھی نے 93,000 پریزنس لٹا دیا اس سمیہ 26 ائر فورس آفسس پاکستان کے جیل میں سر رہے ہم نے کیوں نہیں بارگین کیا پیو کے اس سمیہ ہم نے کیوں نہیں بارگین کیا کیونکہ پاکستان کے آرمی نے گھٹو کو کہا تھا کہ جو اندرہ مانگتی ہے دے دینا لیکن پریزنس کھالی ہاتھ مت آنا پریزنس کو لے کے آنا پاکستان کی گردن تو ہمارے ہاتھ میں تھی تو کیوں نہیں ہم نے دب اچھا کیوں ہم چائے پہ بگ گئے کیوں نہیں راست کا ہیتھ ہم نے سرچھت کیا راست یہ اٹھتا ہے اور 71 کے بعد پھر وہی 1999 پھر ہم لہور ڈیپلومیسی کر کیے ہم نے باجپری جی نے بھائیچارہ کا موقع دیا اور اس سمیہ مشرف کارگیل وار پلان کر رہا تھا سب سے بڑی جو پلبزی ہے اس وار کی جو نیوکلیر بلاف تھا پاکستان کا وہ ہم نے کال کر دیا برواد کر دیا جب پریزیڈنٹ اف امریکہ نے باجپری جی کو کہا رات کو ڈیڑھ دو بجے کی مشرف نیوکلیر بوم استعمال کرنے کی پلان بنا رہا ہے باجپری جی نے کہا ادھا ہندوستان یا ون فورتھ ہندوستان رائٹ آف کر دوں گا لیکن میں وچن دیتا ہوں کل کا سریو در پاکستان نہیں دیکھے گا پاکستان کوئی ہنگڑی نکل گئی کیونکہ وہ جانتا تھا باجپری جی کا جو نرنہ ہے وہ کتنا مجبوط ہے ایک اور بندو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا ساتھ جو اپنا سیکیورٹی گریڈ ہے اس کو امپروف کرنا پڑے گا آپ لگداد کی بات کریں آپ کارگل کی بات کریں کارگل کا انٹروشن ہم کو ایک اب کچھ ٹیکنیکل گلچ آئے میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا اسی پوائنٹ کو اگر شوشیل پنڈیت اگر آپ یہاں سے آگے بڑھیں کیونکہ میں پھر دوبارہ ایک چیز کہتا ہوں کیونکہ اب سے پہلے تو ہم نے کہنا کہیں موقع دیا یا پھر موقع دیا کیا کہیں گے کہ سامنے والے نے ایسی حرکت کی پیٹ پیچھے سے وار کیا اور ہم نے جو ہے اس کا جواب دیا ہے جی سچن جی کیونکہ ہم جوابی کارگلائی میں بشواس رکھتے ہیں ہمارے یہاں بار بار یہ فریز یہ شب دہرائے جاتے ہیں موہ توڑ جواب دیا جائے گا کاروائی سخت کاروائی کی جائے گی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا رے صاحب آپ اینٹ چلنے کی گنجائش ہی کیسے چھوڑتے ہیں ہمیں پاکستان کو ہی تیہ کرنے کا موقع کیوں ملنا چاہیے کہ وہ کب لڑائی چھڑے گا کہاں لڑائی چھڑے گا کیسے لڑائی چھڑے گا پچھلے چالیس ورشوں سے پاکستان لگاتار ایک گیل پارمپنے کی یدھ ہم پر تھوپے ہوئے ہیں اسے معلوم ہے کہ سیما پر چار چار بار اس نے موں کی کھائی ہے تو اس لیے وہ اپنا کبار میں ان کے آتنکیوں کو ان کے جہادیوں کو کبار سمجھتا ہوں کیونکہ وہ سکول سے چھٹکے ہوئے انپڑ جاہل ہیں جن کو بندو کے ہاتھ میں تھما کر کے ہمارے یہاں پھیجا جاتا ہے اس کبار کو ہم جھیل رہے ہیں یہاں ہماری دھرتی پر ہماری بستیوں میں ہمارے لوگوں کے نحکھیں اور نردوش لوگوں کے خون سے یہ یدھ کھیلا جا رہا ہے پچھلے چالیس ورشوں ہیں کیوں نہیں یہ یدھ ہم سیما پار لے جاتے ان کی قیمت پر یہ کھیلا جاتا تاکہ وہ ایک بار کے لیے تیہ ہو جائے کہ انہیں اس سستے یدھ کا لاب نہیں لینے دیا جائے گا تو پاکستان کو یہ سمجھانا یہ دکھانا بہت ضروری ہے جب جب پاکستان کو ہم نے یہ دکھایا ہے سیما پار کر کے تو پاکستان سہما ہے ٹھٹکا ہے لیکن عادت سے باز نہیں آتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ دیش بھارت ہمیشہ رکشاتمک بھومکہ میں رہا ہے یہ ہے آکرامک بھومکہ میں نہیں آتا ہے ہمیں اسے غلط صد کرنا ہوگا آکرامک بھومکہ میں آ کر کے اس کی جدھ چھڑنے کی کپیسٹی کو کمر توڑنی ہوگی تب جا کر یہ باز آئے گا جب تک پاکستان اپنے ابھی کے سوروپ میں جیسے کا تیسہ ہے تب تک ہمیں یہاں پریشانی جھیلتے رہنی پڑے گی ہمیں پاکستان کے سوروپ کو بدلنے کی اب کوشش کرنی ہے اور پلان بنانا ہے پاکستان اپنے اپنے اس سوروپ میں جب تک بنا رہے گا تب تک بھارت کے لیے اور ایک اور چیز جو آپ نے کہی تھی کہ خود بخود تو باز آنے والا ہے نہیں وہ دم کے طرح ہے کہ اپنے آپ تو سیدھی ہونے والی چیز ہے نہیں اور جو چلتا ہی جو ملک چلتا ہی صرف اسی بسات پر ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بندوق پکڑا دی جائے اور اسی طریقے سے ایکزورشن اور اس طریقے سے باقی چیزیں چلتی رہیں آرتی جی اس میں آپ کو چیٹ کرنا چاہتی ہیں سنہ صاحب میں اس کے بعد لاس کمنٹ کے لیے آؤں گا آپ کے پاس بلکل سوشیل جی بلکل صحیح بول رہے ہیں کہ پاکستان کی جو فائٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے اور جو پچھلے ستر سال سے ہم نے ایک بہت ہی بڑا پرشن چین نے رکھا ہے پاکستان جمع کشمیر پہ اس کو سلجانے کا وقت آ گیا ہے گلگت بلکستان پاکستان جمع کشمیر جو ہے وہ ہمارا ہے وہ ہمارا تھا ہمارا رہے گا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار یا آنے والی سرکاروں کو اس بات پہ ایک بہت بڑا دیسیجن لینا پڑے گا کہ پاکستان کی جو پچھلے تیس سال میں دیکھے صرف کنونشنل وار نہیں ہوئے 1971, 65, 47 اور 1999 چار کنونشنل وار سے صرف وہ نہیں ہوئے پچھلے تیس سال میں وہ برابر ہم کو وار کرتا آ رہا ہے ہم پہ پیچھے سے چھوڑا گھومتا آ رہا ہے کشمیر میں ہم کشمیری پاندتوں کو اکھاڑ دیا اپنے جنم ہمارا جو جنم کا ادھکار ہے ہماری جو گھر کا ادھکار ہے وہ ہم سے چھینہ تو ان ساری سوالوں کا ایک میرے خیال سے ایک ڈیسیجن لینا پڑے گا جو وار پاکستان لڑ رہا ہے وہ وار جو ہے پاکستان اوکیپائیڈ جمو این کشمیر اور گلگل گلگل بلتستان میرے خیال سے وہ ہم کو واپس لینا چاہیے چھینکہ لاس کمنڈ سینہ ساہب ہلو لاس کمنڈ سر بلکل سر سچین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا پرشن جو اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان پہ وشواس کیا جا سکتا ہے کبھی نہیں سٹھم سٹھم سما چلے جو لاٹھی کی بھاسا ان کو اُٹھی بھاسا میں جواب دینے کی جورت تیسری بات ہے کہ پاکستان کے جو یہ جو یہاں ہندوستان کے اندر جو اندرونی ساپ ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو پولیٹیکل لوگ ان کے اشارے پہ ناشتے ہیں ان سے فنڈنگ لیتے ہیں ان سے ہندوستان کو بخش کرانے کی جورت ہے کیونکہ اینمی آؤٹسائیڈ اینمی ویدین دونوں فرنٹ پہ ہم لوگ کو لڑنا پڑتا ہے جب جب رفیل کھڑنے کی بات ہوتی ہے ہندوستان میں دیکھیں کتما بوال ہوتا ہے کیا رفیل ہمارے راستی ہیت میں نہیں تھا تو جب تک ایسی ایسے تک جو راستی رات کے ساتھ دروہ کرتے ہیں ان سے چھٹکارہ پانے کی جورت ہے ایک اور بات دس سیکنڈ سب ہی انورسٹی میں جتنے اپنے ریٹائیڈ آرپی جنرلز بگرن ہے ہم لوگ کو ایک سمو بنا کے اس میں جی نیوز کو پہل کرنے کی جورت ہے کہ جو ویروں کی گاتھا ہے کیاپٹین بطرہ ایسے ایسے ویروس 47 کے بعد یہ ویروں کی گاتھا ہم لوگ کو انورسٹی میں سنانا چاہیے تاکہ نوجوان جو بچے ہیں وہ سمجھیں کہ ہندوستان کی سینہ کیسی سینہ ہے یہ لہو سینہ ہے یہ ویرتا سے پڑپورن سینہ ہے جس پر پورے دیش کو گرب کرنا چاہیے جب اس طرح کا موٹیویشن ہوگا تو سوچھا سے آئیں گے کورپیٹ کا آدمی جوائن کر سکتا ہے وہاں تو لاکھوں کا پیسہ ملتا ہے سینہ میں اتنا پیسہ نہیں ملتا ہے سینہ میں جان کا خطرہ ہے لیکن جب کیپٹین وکرم بطرہ ایسے لوگ بولتے ہیں دل مانگے موت موت کو آلنگن کرویے تیار رہتے ہیں ایسے ایسے جوانگن کے دیش میں اگر کیپٹین بطرہ کہے کہ یہ دل مانگے مور تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس فوج کی پروریش اور اس فوج کی جو سٹرنٹھ ہے وہ کیا ہے تب ہی ہم لوگ جو ہے یہاں پر آج سرکشت بیٹھیں اس لئے ہمیں نہ کہ بھولنا چاہیے بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور آگ نئے ماری جنریشنز کو لگاتارن کہانیوں کو بتاتے رہنا چاہیے بہت بہت شکریہ سار میرے ساتھ جوڑنے کیلئے آج کے صبح 22 بارشنگاٹ کارگر وجہ دیواز کی چھوڑے سے بریک